افضال بھائی آج آپ پاس آئے تھے کیا کارکرم رہا مختار کے انتقال کے بعد دسویں کفا تھا آج تھا اور اس میں شرکت کرنے کے لیے انہوں نے یاچکا جو داخل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں تو مانی سر وہ چنے آئیلے نے انہیں چار دن کی مانگ تھی تو تین دن کی کشٹڈی پرول گرانٹ کی اور اس عوضی میں کہا کہ وہ کاسگن جیل سے گازی پور جیل میں رہا کریں گے اور دس تاریخ کو اپنے پتہ کے فاتحے میں شرکت کریں گے جیسا کہ آج ہوا ہاں تھوڑا دیر سے لوگ لائے یہاں ساڑھے چار بجے شام کو عباس آئے اور فاتحہ فجر کی نماز کے بعد یعنی سریو دے کے پھرو سے شروع ہو گیا تھا تو کہیں نہ کہیں مانی سر وہ چنے آئیلے کا وہ جو آدیش تھا اس کو لاغو اپنی طرح سے کیا ان لوگوں نے کہ ہم جائے بجے سے شاہن شروع کریں بہرحال مغرد بعد روزہ رمضان آج آخری دن تھا جید کا چاند بھی دک گیا تو افتار کرنے کے بعد آ کر کے یہاں فاتحہ پڑھا گیا عباس نے پھولوں کی چادر اپنے پتہ اور اپنے دادا دادی کی مزار پہ چڑھائی مٹی ڈالی اور قرآن کی تلاوت ہوئی فاتحہ پڑھا آفتاری میں آباس شامل رہے آفتاری میں آباس شامل رہے آفتاری تو وہیں گھر پہ دراصل یہ لوگ کل ہی ہم سے ملے تھے جب جیسے ہی آڈر ہوا ہم نے کہا کیسے ہوگا کہ آپ کو سہولت ہوگی کہے کہ پریجنوں تک ناتے دار رشتے داروں تک سیمیت کر دیجئے ہم نے دیکھا تھا کہ جو مختار کی جس دن مٹی آئی تھی اور ان کے دفن کے بعد مٹی دینے کے سوال پر جو ایک تھوڑی دیر کے لیے ناخشکوار واقعہ پیش آیا تو ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ غم کے اس موقع پر کوئی ایسی چیز ہاں اب جیسے کہیے تو جیسے انہوں نے بتایا پہلے انہوں نے ایک پتر دیا اسفی صاحب کا اور اس پتر پر ہی کہا انہوں نے جو کارکرمین لکھ دیجئے میں نے آج کی تیٹھی کا کل گیارہ تاریخ عید کا دن ہے پورے دیش میں عید بنائی جا رہی ہے ہمارے گھر میں عید خوشی کے پرو کے روپ میں نہیں بنائی جائے گی لیکن مختار اب زندہ نہیں رہے تو ان کے نہ رہنے میں دنیا میں وہ نہیں ہے تو ان کے نہ رہنے کی یہ پہلی عید ہوگی تو ایسے موقع پہ سارے خاندان اور رشتے ناتے اور اپنے ہمدرد لوگ آتے ہیں ایک طرح سے تسلی پرسہ دینے غموں کو باٹنے کے لیے اور وہ ایک عید کی رسم ہو جاتی ہے تو وہ بھی لکھ دیا اور پھر پارہ تاریخ کو مختار کو دفن کیا گیا ہے یہاں موت تو ہو گئی تھی اٹھائیس تاریخ کو لیکن دفن سے جوڑا جاتا ہے تو دفن ہوا تیس تاریخ تو اس سے بارہ تاریخ جو ہے وہ تیرہوہ دن ہے ہم لوگ تیجے کا فاتحہ کرتے ہیں جو ان کی مفرد کے لیے دعا ہوتی ہے تو یہ تینوں کاریکرم لکھ کے دے دیا تھا آپ نے کہا کہ دیکھئے اسی میں عید کا مسئلہ ہے عید کی نماز اگر پڑھنے وہ محمدہ بار آئیں گے تو ہم سویم تسلیم کرتے ہیں کہ اس پڑی عیدگاہ میں اتنی بڑی پھیڑ میں شاید ہم بھی سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکے انشاشن ہینتہ ہوگی تو مانی سروچ نیالے کے آدیش سے سب کچھ ہو رہا ہے تو جو ریلیف ملا ہے اس کا ہم کوئی ناجائز استعمال نہیں کریں گے عید کی نماز وہیں جیل میں جیسے جیل کے اور بندی پڑھیں گے وہ اسے ان کو پڑھا دیا جائے عید کی نماز کے بعد جب آپ ان کو یہاں گھر لائیں گے تو یہاں ہمارے جو قصوے کے آس پاس کے لوگ جو ملنے جلنے والے آتے جاتے ہیں پہلی ہی جیسی ہے جب مختار انساری دنیا میں نہیں رہے ہیں تو وہ ایک غم کے شکل میں ہوگی اس موقع پر مختار کا بیٹا موجود رہے گا بڑا بیٹا ہے تو لوگوں سے مل جل لے گا مانی سروچ نیالے نے کہا بھی ہے کہ اگر کوئی اسپیشل پروگرام نہ بھی ہو تو تب ہی ان کو ان کے پریجنوں سے ملوا دیا جائے